نئے دلی میں انٹرپول کے نوے بھی جنرل اسیمیل شلاس کا آغاز پی ایم موڈی نے کیا خطاب کا حدیث شردگردی اور بدونوانی جیسے عالمی خطرہ سے نمتنے کے لیے پوری دنیا کو آنا ہوگا ایک پلیٹ فارم پر وزیر آجم آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گجرات کے لوثل میں نیشنل میری ٹائم ہیریٹیج کامپلیکس کے مقام پر تعمیراتی کام کا لیں گے جائزہ تقریباً پیتیس سو کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کیے جارہے اس منصوبے سے لوثل کو عالمی ستحہ کا بین القوامی سیاہاتی مرکز بنانے میں ملے گی مدد اترا کنگے کے دارنات کے قریب گروڑ چٹی میں پرائیوٹ کمپنی کا ہیلیکاپٹر حاصل کا شکار حاصل میں دو پائلٹ سمیر سات افراد کی موت وزیر آلہ دھامی نے جانچکا دیا حکم صدر جمہوریہ وزیر آزم اور مرکزی وزیر داخلہ نے حاصل پر کیا ایزار افسوس خجرات کی اگانی رنگر میں آج ایشیا کی سب سے بڑی ایرو اسپیس اور دفاعی نمائش دیفنس ایکسپو دوہزار بائس کا آغاز چار دن تک جاری رہنے والی نمائش میں وزیر دفاع راجنار سنگھ ہوں گی شامل ایکسپو میں شرکت کے علاوہ راجنار سنگھ نے بھارت افریقہ دیفنس ڈائلوگ سے کیا خطاب کا بھارت افریقہ ممالک کی دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے تیار قومی جانچ جنزی نائی نے ملک پر میں دہشت گردانہ کنیکشن کے معاملے پر متعدد گینگسٹر کے ٹکانوں پر کی چھاپے ماری پنجاب، ہریانہ، راجستان، ڈلی، انسی آر کے علاقوں میں کئی مقامات پر جاری دبیش چھاپے ماری میں ہتیار اور گولہ باروت کے ساتھ منشیات، نقدی، قابل اطراز، دستاویزات، الیکٹرک آلات اور غیر اعلانی احساسوں کے قانصات برامد ہونے کے خبر اخواب میں متحدہ کی جنرل سیکریٹری انٹینیو گٹریس آج بھارت کی دورے پر پہنچے گی نئی دلیم، ممئی میں چھپیس گیارہ کے شہیدوں کو پیش کریں گے خراجی عقیدت، بیس اکتوبر کو گجرات میں پی ایم موڈی کے ساتھ یو این ایس جی مشن لائف کا کتاب جا لوگو اور ٹیگ لائن کا کریں گے جرا اور بی سی سی آئی کے نظام کو ملایا نایہ صدر، انیس سو تریسی عالمی کا فاتحی ٹیم کے رکن روجر بنی بنے نئے صدر بی سی سی آئی کی ای جی ایم میں کیا گیا فیصلہ عذاب ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سادی علیم نظر ڈالتی اس وقت کی خاص خبروں پر وزیراعظم ندین حمودی نے انٹرپول کے نوے جنرل اسیملی کی افتتہائی اجلاس میں شرکت کی انٹرپول کے نوے جنرل اسیملی آج سے ایک سکتوبر تک جاری رہے گا اس اجلاس میں ایک سو پچیانوے رکن ممالک کے وفد شرکت کر رہی ہیں جن میں وزراء مختلف ممالک کے پولیس سربراہان، نیشنل سینٹرل، بیورو چیف اور سینئر پولیس افسران شامل ہو رہی ہیں جنرل اسیملی انٹرپول کی اعلیٰ ترین گورننگ باڈی ہے اور اپنے کام کاش سے متعلق اہم فیصلے لینے کے لیے سال میں ایک بار میٹنگ کا انعقاد کرتی ہے انٹرپول کے نوے جنرل اسیملی کے افتتہائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ دہشتگردی اور بدنوانی جیسے عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا there are many harmful globalized threats that the world faces terrorism, corruption, drug trafficking, poaching and organized crime the pace of change of this danger is faster than earlier وزیراعظم موڈی نے کہا کہ آپ کو ہوا کے اہداف سے متعلق کوویڈ ویکسین بنانے تک بھارت نے بہران کے وقت میں قیادت کرنے کا کام کیا انہوں نے مقامی فلاہ و بہبود کیلئے عالمی تاغن کی اپیل کی from climate targets to covid vaccines india has shown willingness to take the lead in any kind of crisis and now at a time when nations and societies are becoming inward looking india cause for more not less international cooperation global cooperation for local welfare is our call وزیراعظم نریندر موڈی نے نئی دیلی میں انٹرپول کے نوووے جنرل اسیملی کے افتتائی جلاس کے دوران یادگاری ڈاک ٹکٹ اور یادگاری سکہ بھی جاری کیا وزیراعظم نریندر موڈی نے انٹرپول کے نوووے جنرل اسیملی کے دوران پرگدی مدان میں قومی پولیس وراثت نمائش کے افتتا کیا اس نمائش میں پولیس کی تاریخ اور وراثت کو جامعہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس موقع پر انٹرپول کے سربراہ احمد ناصر رئیسی نے اپنی افتتائی خطاب میں رکھ ممالک سے انٹرپول سے ڈیٹش مشترک کرنے کی پرزور اپیل کی تاکہ دنیا کے ہر گوشے سے مجرموں کو گرفتہ کرنے میں مدد مل سکے اور اس کے دوران چلے پرزورا جائے ایسا دنیا کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ اسے دنیاوں کو دنیا کرنے کے ساتھ کرنے کی اور اس دنیاوں کو دنیا پرزورا جائے گی ہے کبیتی ہے جب کمیتی ہے اور دیتابیسوں کے لئے امتردنیت کو معایی کرنے ہیں ہمیں بھی سب کلیتے ہیں جلال میں ہمیں مجھے جائے کمیتیوں نے ہائے اتا ہے لكن وہ نہیں ملتانی بات کے لئے سب کمیتی بہترین کمیتی ہیں کمیتیارید کو کتر طور پر کاریت ٹوری اس موقع پہ انٹرپول کے صدر نے کہا کہ انٹرپول کے رکن ممالک میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے سب کی نمائندگی برابر ہے سائیبر فرنس کرس بورڈر کنفلیکٹس گلوبل وارمین امیجن اوارد without the انٹرپول مجھے مفضلی رہے ہیں جس شکمان دیکھے ہیں سب کی مهم طور پہلیکٹس گلوبل کرس کردAfter pueda انٹرپول سے امساز نہیں ہے کہ جميعen ہیں ہم سبقے پیائے ہیں اور ہم سبقے پیئے ہیں ہم سبقے پیائے ہیں ہم سب Ki申udہ ہم سبقے پیائے ہیں وزیراعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات کے لوتھل میں نیشنل میری ٹائم ہیرٹیج کامپلیکس کے مقام پر تعمیراتی کام کا جازہ لیں گے وزیراعظم مودی ورچول تجار پر تقریب سے بھی خطاب کر رہے ہیں قابلی ذکر ہے کہ لوتھل ہڑپا تہذیب کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا یہ کامپلیکس تقریباً 3500 کروہ روپے کی لاغذت تیار کیا جا رہا ہے اس کی تعمیری سال مارچ میں شروع ہی تھی لوتھل ہڑپا تہذیب اور ثقافت کا ایک بڑا شہر ہے اور قدیم ترین بندرگاہ کی دریافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے لوتھل میں یہ کامپلیکس ملک کی تاریخی ورسے کے لیے موضوع خراج تحسین ہوگا یہ منفرد نوائیت کا ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا جو نہ صرف ملک کے خوشحالی اور متونے سمندری ورسے کو جا کر کرے گا بلکہ لوتھل کو عالمی میار کا بین القوامی سیاہتی مرکز بنانے میں بھی مدد کرے گا آگے پر تینگلی خبر کی طرح فترہ کھرنڈ میں کدارنات کے پاس ایک ہیلیکاپٹر حادثہ کا شکار ہوا ہے جس میں دو پائلٹس ہمیں سات لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ حادثہ کدارنات سے دو کلومیٹر دور کرور چٹک پاس ہوا ہے اطلاع کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹی میں جائے حادثہ پہنچ کر راحت اور بچاو کے کام میں مصروف ہیں یہ ہیلیکاپٹر آرین کمپنی کا بتایا جا رہا ہے اطلاع کے مطابق ہیلیکاپٹر کے دانہ سے پھاٹا جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اسی دوران حادثہ پیش آیا حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے جانچ کا حکم دیا ہے سی روی شنکر سی ای او اترکن سیویل ایوییشن ڈیوپرمنٹ ایتھارٹی نے ہیلیکاپٹر حادثے کے واقعے پر کہا کہ اس حادثے میں سات افراد کی موت ہوئی ہے حادثہ تقریباً گیارہ وچ کر چالیس منٹ پر پیش آیا ہے ہیلیکاپٹر کے دانہ سے گبت کاشی جا رہا تھا حادثے کے وجہ جانت کے بعد پتا چل پائے گی جو عویدت کا جو جانکاری ہے وہ ایسا ہے بتا رہا ہے کہ جو تیک آف ہو کر کے وہ لگباد گھرود چٹی جو لگباد ٹیم سے چار گھرمٹ دوری پر ہے اس کے آس پاس جو ہے ان کا کمپلیٹ لی وزیبنٹی نہیں ہوا ہوگا تو اس سمان میں جو ہے کیا ایکچولی گتنا ہوا ہے وہ پورا انکوری کے بعد جو ہے ہمیں پشت پتا چلے گا کہ وزیبنٹی کراب ہونے کے بعد وہ کیا کہیں پہ ٹکرایا گیا ہے یہ کھا ہے یہ انفرمیشن جو ہے بعد میں ایمپری کے بعد سے باتے ہوگا ادھرکن کے وزیراللہ پشکر سنگدھامی نے آسے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ دارنات کے قریب گروڑ چٹی میں برقسمتی سے ہیلیکاپٹر حاصل میں کچھ لوگوں کے حلاق ہونے کی انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے ایس ڈی آر ایف اور زلہ انتظامیہ کی ٹی میں راحت اور بچاؤ کے کام کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں اس افسوسناک واقعی کی تفصیلی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ملک وزیر داخلہ عمید شاہ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے ہیلیکاپٹر کے حاصل پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دارنات میں عقیدت بندوں کو لی جانے والے ہیلیکاپٹر کے حاصل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے میں ان تمام لوگوں کے اہل قانون سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے اس حاصل میں اپنی جانے کمائی عیشور ان کو اس صدمے سے ابرنے کی حمت عطا کرے ہیلیکاپٹر حاصل پر وزیراعظم نریند رمودی نے دکھ کا اظہار کیا ہے وزیراعظم کے دفتر کی طرف سے ٹویٹ میں اس بارے میں معلومات دی گئی ہیں وزیراعظم کے دفتر کی طرف سے ٹویٹ پاقام میں کہا گیا ہے کہ اترکن میں ہیلیکاپٹر حاصل سے دکھی ہوں اس افسوسناک گھڑی میں قمزادہ کمبو کے ساتھ میرا اظہار تازیت آگے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف کسانوں کے مفاد میں ایک اور اہم فیصلہ لیتے ہوئے مرکزی کابینہ نے آج خریف سیزن دوہزار بائیس تیس کے لیے چھے بڑی فیصلوں کے لیے کم از کم امداد قیمت میں اضافہ کا اعلان کیا ہے یہ فیصلہ آج وزیراعظم نریند رمودی کی زیر صدارت کابینہ کی میٹنگ میں کیا گیا کندم کی کم از کم امداد قیمت میں ایک سودہ سروپے فی کوئنٹل اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوسری طرف جوہ کی قیمت میں ایک سو روپے کا اضافہ ہوا ہے اور چینک کی قیمت میں ایک سو پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے نیز مسوددال کی قیمت میں پانچ سو روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ سرسو کی قیمت میں چار سو روپے کا اضافہ ہوا ہے گیہو میں ایک سو دس روپے وردھی کی گئی ہے 215 روپے سے بڑھا کر اس کو 2125 روپے کیا گیا ہے جو کو 100 روپے آپ بڑھو تری کی گئی جو 1635 سے بڑھ کے 1735 کیا گیا ہے چرہ میں 105 روپے کی وردی ہوئی جو 5230 سے بڑھ کر 5335 روپے آپ کیا گیا ہے مسور میں 500 روپے کی وردی کی گئی ہے جو 5500 سے بڑھا کر 6000 روپے کیا گیا ہے ریپ سیٹ جو سرسو 400 روپے کی وردی کی گئی ہے 5050 سے بڑھا کر 5450 روپے کر دیا گیا اور قسم میں 209 روپے کی وردی کی گئی ہے جو 5441 سے بڑھا کر 5650 روپے کیا گیا ہے این آئی این این جہشتگردی سے مطارق ملگیر ستح پر کئی گینگسٹر کے ٹھکانوں پر شاپی ماری کی ہے چانچ ایجنسی کی ایک کاروائی دیلی سمیت پچاس مقامات پر کی جا رہی ہے این آئی این اے بھارت اور بیرن ملک مقیم تحشتگردو گینگسٹر اور منشات کے اس مگلوروں کے درمیان بڑھتے تالمیل کو ختم کرنے کے لیے ایک کاروائی کی ہے این آئی اے پنجاب سے لے کر ہریانہ راجستان دیلی ان سی آر 50 تک کئی مقامات پر دوش دے رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب تک چھاپوں میں کئی ہتھیار برامت کیے گئے ہیں دیلی پولیس نے ماضی میں یو اے پی اے کے تحت دو معاملات بھی درج کیتے جن کا نوٹس لیتے ہوئے این آئی اے نے کاروائی کی ہے در حقیقت تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ بیرن ملک بیٹھے گینگسٹرز اور بھارت کی مختلف جیلوں میں قید بدماش الگ الگ سطح کا اپنا نیٹورک چڑا رہی ہیں اور مسلسل جرائم کو انجام دے رہی ہیں یہی نہیں بلکہ جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان گنڈوں کے دہشت کر تنظیموں سے بھی تعلقات ہیں یہ بدماش سائبر سپیس کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر لوگوں میں خوف اور حراس کا محول پیدا کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ بیرن ملک فرار ہونے والے گینگسٹرز پاکستان، کینیڈا، ملیشیا اور آسٹریلیا جیسے بیرن ممالک سے اپنا گینگ چلا رہی ہیں یہ گروم انشاءات اور ہتیاروں کی سمگلنگ کے ذریعے مجرمانہ سرگرن میں انجام دینے کے لیے فنڈ بھی کٹھا کر رہے تھے ان کے پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے آج این آئی این اے فزارکہ، فرید کورٹ، مقتصر صاحب، موگا، ترنتارن، امرسر، لدھیانہ، چندگر، پنجاب کے محالے ازلا، مشرقی، گروگرام اور بھوانی میں پانچ پچاس مقامات پر دوش دی یہ چھاپے، ہریانہ کی یمنہ نگر، سونیپات اور جھڈہ ازلا، راجستان کے انمانگر اور گنگہ نگر ازلا اور دیلی انسی آر کے دور کا بیرنی شمال، شمال مشرق، شمال مغرب اور شادرہ میں مارے گئے اطلاع کے مطابق این آئی اے نے آج اپنی تلاشی مہم قدران چیپ، سٹال ایک ریوالور، ایک شاٹگن اور گولہ بارود وغیرہ برامت کی ہیں اس کے علاوہ این آئی اے نے منشیات، نقدی مجرمانہ، دستعاویزات، الیکٹرانک آلاد، بینامی جائدات کے قاغذات اور دھمکیاں میں اس خطوط بھی سبت کی ہیں دراصل جمہ کشمیر میں دہشتگردی کو پھیلانے کے لیے بیرون ملک سے پیسہ لاکر دہشتگردوں تک پہنچایا جا رہا ہے سیکیورٹی ایجنسیوں کی نظر اس نیٹورک پر خاص طور سے ہے آگے بڑھیں گے اگلی حبر کتب جسٹس دھرننجے وائی چنچور کو ملک کا اگلہ چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے سردر جمہوریت روپتی مرمو نے جسٹس چنچور کو پچاس واپ چیف جسٹس مقرر کیا وہ یو یو لالیت کی جگہ نا نومبر 2022 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اہدہ سمالیں گے جسٹس چنچور کی بطور سی جے آئی میں آدس نومبر 2024 تک ہوگی اپنے لبرل اور ترقی پسندانہ فیصلوں کے لیے مشہور جسٹس چنچور کے والے جسٹس وائی وی چنچور بھی بھارت کے چیف جسٹس تھے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جوتی رادرتی سندیا نے آج نئی دہلی میں ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہوابازی کے وزرک کے اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں سے ہوابازی کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی ہے نئی دہلی میں بروز منگل ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے شہری ہوابازی کے وزرکی دو روزہ کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس سے شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جوتی رادرتی سندیا نے خطاب کیا اپنے خطاب میں جوتی رادرتی سندیا نے کہا کہ چھ سال میں ہم نے ستر نئے پروجیکٹ اڑان یوجنہ کے تحت شروع کیے ہیں آج عام آدمی بھی ہوای جہاز میں سپر کر سکتا ہے چھ سالوں میں ہم نے ستر نئے ائرپورٹ اڑان یوجنہ کے تحت بنائے قریب دو لاکھ دس ہزار فلائٹ پوران یوجنہ کے تحت بھی اڑ پائیں اور قریب قریب ایک کروڑ دس لاکھ یاتری پوران یوجنہ کے تحت سفر کر پائیں جوتی رادرتی سندیا نے کہا کہ گرین فیلڈ ائرپورٹ پر اگلے چار سالوں میں پچیانوے ہزار کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کی سکیم ہے یہاں خاص طور پر نیجی اور سرکاری شعبے میں گرین فیلڈ ائرپورٹ کا فروغ کیا جائے گا ہماری ایک بہت بڑی پریوجنہ ہے گرین فیلڈ ائرپورٹس بڑھانے کی بھی اور اس میں نیجی شیطر اور سرکاری شیطر دونوں کا مہت پون یوگدان ہوگا اگلے چار سالوں میں قریب قریب پنچانوے ہزار کروڑ کی یوجنہ ہے سنیوک تروپ سے سرکار کی ائرپورٹس اتھارٹی او انڈیا کو لے کر اور نیجی شیطر کی کمپنیوں کو لے کر اکیس نئے گرین فیلڈ ائرپورٹس کا حملوں کا نمان ہے اور براؤن فیلڈ جو برطمان کی ائرپورٹس ہیں ان کی وردی بھی حملوں کرنے جارہے ہیں شہری ہوابازی کے وزرہ کی کانفرنس میں مختلف ریاستوں سے آئے وزیروں اور نمائندگان نے اپنی اپنی ریاستوں سے متعلق مدو کو مرکزی وزیر کے سامنے رکھا جس میں انہوں نے ڈرون، ہیلیکاپٹر، ایمرجنسی ہیلتھ کیر اور فریکشنل اونرشپ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کی ستائش کی رشی کمار کی ریپورٹ ٹی جی نیوز دلی اور کل دن دیشتگرد تنظیم رشکر تیبہ کے ہائبرٹ دیشتگرد امران بشیر غنی کو شوپیا پلس نے گرفتار کر لیا ہے پلس نے بتایا کہ امران بشیر غنی نے شوپیا میں ہرمین پر گرنیٹ پکا تھا جس میں اتر پردیش کے دو باشندگی مات ہو گئی تھی پلس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور معاملے کی مزید تفتیش چالی ہے بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالیں گے روس نے ایک بار پھر یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت پورے یوکرین پر اپنے حملے تیز کر دیئے ہیں دارالحکومت کیف میں پیر کی صبح کامکیز ڈرون حملوں میں آر افراد ہلاک ہو گئے ان مسلسل حملوں سے یوکرین کے کئی شہروں میں بشلی کے فراہمی میں قلل پڑا ہے اس دوران یوکرین کی سرط کے قریب گر کر تباہ ہونے والے روسی جنگی تیارے کے حاصل میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں یوکرین کے ذہر دفل آدمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی فوج نے انہائے ڈرون حملے شروع کی ہیں زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے جب آبی کاربائی میں کچھ ڈرون مال گرائے ہیں حالکہ زیلنسکی نے ویڈیو ایڈریس میں یہ واضح نہیں کیا کہ حملے کہاں سے ہوئے اہم بات یہ ہے کہ کیف میں نیپرو اور سومی لاکھوں میں ہونے والے حملوں میں بنیادی دھانچے کو کافی نقصان پہنچا ہے سیکرو قضبو اور دیہاتوں میں بشلی کے سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے تازہ ترین حملوں میں 28 ڈرونز نے در لکمت کیف کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے پیر کو کیف اور اکرین کے دیگر شہروں پر روسی حملوں کی مضامت کی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور جب تک ضروری ہوگا یوکرین کی حمایت کرے گا امریکہ یوکرین کو اگلے ہفتے ساتھ سو پچیس ملین ڈالر کا سیکیورٹی امدادی پیکش دے گا جس کے تحت گولہ بارود اور فوجی گارویاں یوکرین بھیجی جائیں گی یوکرین کے صدر رادمی رزلنسکی نے روس اور یوکرین کے درمیان 200 قیدیوں کے تبادلے کا فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے صدر رزلنسکی نے کہا ہے کہ روس اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ریہا کیے گئے زیادہ تر یوکرینی فوجی جنگ سے پہلے کے قیدی ہیں اس تبادلے میں روس نے اپنے 110 فوجیوں کے بدلے 108 یوکرینی جنگ کے خواتین کو ریہا کر دیا ہے زیادہ تر روس کے قیدی تاجر مہیگیر ہیں یوکرینی باشندوں نے پیر کو قیف میں ایرانی سفارت خانے کے باہر اتجاج کیا مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ایران روس کو ڈرون کی فروخت بند کرے اتجاج کے دوران مظاہرین نے یوکرین کے پرچم اور بینر لہرائے انہوں نے روس کے ایرانی ڈرون حملوں میں حلاق ہونے والوں کو خراجت قیدت پیش کرنے کے لئے شامی بھی روشن کی اہم بات یہ ہے کہ یہ روس یوکرین کے دارلوں کو ماتگی پر مسلسل حملے کر رہا ہے یہ حملے ایران میں بنے گامی کاز یا شاہد ڈرون کے مدد سے کی جا رہے ہیں پیر کو ایران نے مسلسل اس بات سے انکار کیا کہ وہ روس کو ڈرون فرام کر رہا ہے کیل کے خبروں میں جوتی آراجی نے نیشنل اوپن ایتلیٹکس چیمپنشپ میں خواتین کی سوامیٹر ہرڈل ریس کو تیرہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل کرتے ہوئے تاریخ رقم کی جوتی سوامیٹر ہرڈل ریس کو تیرہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل کرنے والی پہلی بھارتی خاتون کھلاڑی بن گئی ہے اس دوران جوتی نے اپنا ہی قومی ریکارڈ بھی بہتر کیا جوتی نے یہ ریس بارہ شارعہ آٹھ دو سیکنڈ میں مکمل کر کے نیا قومی ریکارڈ بنایا ہے بھارتی کیکٹ ٹیم دوہزار تیس ایشک اپ کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گی بھارتی کیکٹ کنٹرول بورٹ کی سیکرٹری جیشاہ نے واضح کیا ہے کہ بھارت سال دوہزار تیس میں ہونے والے ایشک اپ کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا منگل کو بی سی سی آئی کی اے جی ایم میں کئی اہم آزوات پر بات چیت ہوئی جس میں بھارتی ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا فرانس اور رویل میڈرٹ کے سٹرائکر کریم منسما نے مہترین مرد کھلاڑی کا باوقع ویلنٹی اور ایوارڈ جیتیا ہے دوہزار بائیس اکیس بائیس کے سیزن میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایوین اسما نے پہلی بار یہ ایوارڈ جیتا ہے ایناب کی دور میں انہوں نے بائیرل میونک کے ساڈیو مانے اور منچسٹر سیٹی کے کیون ڈی برائن کو شکست دی ہے بیریس بائیس بائیس نے گزشتہ سیزن میں چھاریس میں چھاریس میں چھاریس گول کی تھے انہوں نے سپیجنش کلپ رائیل میڈرٹ کے چیمپنز لیگ اور لالی کا جیتنے میں بھی کلی دکردار ادا کیا تھا خواتین کے کٹیگری میں بارسلونا کی الیکسا پچھلاس نے سال کی بہترین کلپ کا ایوارڈ حاصل کیا انہوں نے اعزاز مسلسل دوسرے سال حاصل کیا ہے منچسٹر سیٹی سال کی بہترین کلپ کا ایوارڈ جیتنے میں کامیام ہو گیا ہے حریص بیچ فی فا انڈر سیونٹین ویمنز ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کا سفر مسلسل تیزی سے شکست کے ساتھ ختم ہو گیا ہے پیر کو کھیڑے گئے گروپ کے تیسر اور آخری میچ میں بھارت کو برازیل کے ہاتھوں سے فر پانسل شکست کا سامنا کرنا پڑا مزبان ہونے کے وجہ سے بھارت کو اس مقابلے میں کھیلنے کا موقع ملا تھا ٹیم گروپ ایک کے اپنے پہلے میچ میں امریکہ کے خلاف 08 اور دوسرے میچ میں مراکش کے خلاف 03 سے ہاری تھی اس گروپ سے برازیل اور امریکہ نے کارڈر فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے برازیل کی جانب سے ایلن اور لارنے نے دو دو گل کیے کہ بی بچوں نے ایک گل کیا اور اب وقت ہے آپ سے رخصت ہونے کا لیکن جانے سے پہلے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں والی وڈ میں اپنی زبردست ادھکاری سے ناظرین کے دلوں پر راج کرنے والی ادھکارہ سمیتہ پاتل کے بعض صدہ باہر نقموں کے ساتھ آج ان کا یومی پیدائش ہے آپ ان پر فلمائے گئے چند صدہ باہر نقموں سے محضوظ ہوں اور ہمیں دے دیجئے اجازت جت لے گیا سو دل کا جانی یہ خود بے جان رہ گیا مہمان چلا گیا پھر سے یہ حال مکان رہ گیا لے آیا پھر بھری ہمیں لو پیار آپ کا ہم سوچتے ہی رہے گے اور پیار ہو گیا ہم سوچتے ہی رہے گے اور پیار ہو گیا دوسا میں ہم کو چھڑ کے ساہل پہ آگے ساہل پہ آگے نا خدا کا نا خدا کا ہم نے جنہیں نام دیا ہے پھر بھر کا غم ہم نے ہی نام دیا ہے دنیا میں کتنا ہم ہے میرا ہم کتنا کم ہے لوگوں کا ہم دیکھا تو میں اپنا ہم بھول جائیں موسیقا 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 موسیقی